جی اسلام علیکم پیارے ویورز کیسے ہیں آپ لوگ جی شکر اللہ کا آپ کی دعائیں ہم بھی خیریت سے ہیں ٹھیک ہے جی پیارے ویورز آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چکن کڑاہی کی مزیدار سی ریسیپی جی پیارے ویورز یہاں پہ ہم نے لیا ہے چار سے پانچ عدد میڈیم سائز کے ٹیماتر لیا ہے جن کا ہم نے چھلکا اتار لیا ہے اور ساتھ ہی ہم نے چھے سے ساتھ عدد جو ہے جی پیارے ویورز چھے سے ساتھ عدد جو ہے ہم نے سبس میں چیئر کی ہے جی پیارے ویورز اب ہم ان کو ڈالیں گے مشین میں اور اس کو ہم کریں گے گرینٹ جی پیارے ویورز ہماری چکن کڑاہی کی مزیدار سی ریسیپی دیکھنے کے لیے پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور پلیز کمانٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ لوگ ہماری ریسیپیس جو ہیں وہ کیسی لگتی ہے پسند بھی آتی ہے یہ نہیں پلیز آپ ہمیں اچھے سے کمنٹ کیا کریں پلیز پیارے ویورز ہم لوگ آپ لوگ کے لئے تنی مزید کی ریسیپیس لے کر آتے ہیں جی پیارے ویورز یہ دیکھیں ہم نے سارے چیزیں جو ہے چپاٹروں سبس مریچس میں ایڈ کر دی ہے جگ میں اور ساتھ ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا ہے ہم اس کو کریں گے اچھے سے گرینٹ جی پیارے ویورز یہ دیکھیں ہم نے اس کو گرینٹ کر لینا ہے اور ایک ساتھ پر رکھ دینا ہے تب تک ہم دوسری چیزیں جو ہے وہ ریڈی کرتے ہیں جی پیارے ویورز یہ دیکھیں مشنلس سے تمہارے ویورز جو ہے وہ ہم نے گرینٹ کر لی ہیں جی پیارے ویورز جوڑے ہیں ہماری سارے مزید کی ریسیپی دیکھنے کے لیے جی پیارے ویورز ہماری ریسیپیس کو لائک کریں شیئر کریں پیارے ویورز ہمیں ضرور بتائیں جی پیارے ویورز یہ دیکھیں تمہارے ویورز جو ہے اچھے سے گرینٹ ہو چکی ہیں اور ہم یہ دیکھیں مشللہ سے بلکل ایک جان ہو چکی ہیں اب ہم میں لیں گے ایک کڑاہی اس میں ہم ڈالیں گے آئیل جی دو کھانے کے بڑے چمچ آئیل ہے ہم نے ایک کڑاہی میاد کی ہے جی پیارے ویورز جو ہمارا آئیل ہے وہ اچھے سے گرم ہو چکے ہیں ہم اس میں اٹھ کریں گے پیاز یہ ہے تقریباً چار سے پانچ ادد میڈیم سائز کے پیاز ہیں چونکہ ہم نے کارٹ کے رکھ لئے تھے جی اب ہم نے اس کے اندر گرینٹ کیا ہے جی پیارے ویورز ہم لوگ آپ لوگوں کے لئے ایک مزے کی ریسیپی لے کر آئے ہیں چکن پڑاہی کی مزیدار سی ریسیپی جی پیارے ویورز یہ دیکھیں مشللہ سے ہم نے گھی میں جو وہ ہے پیاز وہ اٹھ کر دی ہیں اب ہم ان کو میڈیم سائنس پر میڈیم فلم پر ہم اس کو براؤن کریں گے اور مزے کی ویڈیو دیکھنے کے لئے جڑے رہے ہمارے ساتھ پیارے ویورز اور پلیز ہماری جو ویڈیو ہے اس کو اندر تک ضرور دیکھئے گا جی پیارے ویورز آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے اور آپ لوگ مارے ساتھ جڑے رہے اسی طرح کیونکہ آپ لوگ بھی ہماری فیملی کے خصہ ہیں اور ہم جو بھی کچھ بناتے ہیں ڈیلی روٹین میں سب ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی پیارے ویورز یہ دیکھیں جو پیاز ہے وہ براؤن جو ہے ہونا شروع ہو چکا ہے اب دیکھیں مزید پانچ سے چھے منٹ تک اس کا کلر جو ہے وہ جنج ہو جائے گا کیونکہ پانچ سے چھے عدد پیاز ہیں کیونکہ پیاز زیادہ کوانٹیٹی میں یوز کی ہے جب کڑا ہی بنانی ہو تو اس طرح زیادہ کوانٹیٹی میں یوز کرتے ہیں جی پیارے ویورز مزید کی رسیپی دیکھنے کے لیے جڑے رہے ہمارے ساتھ یہ دیکھیں پیارے ویورز کلر جو ہے تھوڑا سا چینج ہو چکا ہے مزید ہم اور اس کو براؤن کریں گے اور جیسے ہی براؤن ہوگا اس کے اندر پر ہم جنجر گارلک پیجڈ جو ہے وہ اٹ کر دیں گے جی پیارے ویورز ڈیلی روٹین میں جیسے بھی کھانے بنتے ہیں کچھ بھی بنتا ہے ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے لے کر آتے ہیں اسی طرح آپ لوگوں کو ہمیں ضرور بتایا کریں کہ آپ لوگوں کو ہماری جو رسیپیز ہیں وہ کیسے لگتی ہیں پسند آتی ہیں نہیں آتی ہیں آپ لوگوں کی فرمائش پر بھی ہم کوکنگ کریں گے آپ لوگ ہمیں بتائیں کہ آپ لوگوں کو کس چیز کی فرمائش ہے ہم کوشش کریں گے کہ وہ چیز بھی بنا کر آپ لوگ کے سامنے لکھے آئیں بلکہ مجھے خوش ہی ہوگی آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو کون سی چیز جو ہے وہ زیادہ اچھی لگی ہے اور کون سی چیز کی رسیپی ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کے لیے بنائیں جی پیارے ویورز یہ دیکھیں پیار جو ہے اس کا کلر چینج ہو چکا ہے مزید ہم تھوڑا سور چینج کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس میں اٹھ کریں گے جنجر گارلک پیسٹ جی پیارے ویورز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنی فیاملیز میں اپنے فرینڈز میں اپنی روٹین میں لائیں ہمارے چینل کو ڈیلی بیس پر ہماری رسیپی جو ہے وہ آپ لوگ دیکھیں اور پلیز ہمیں بتائیں کہ ہم آپ لوگ کے لیے کونسی چیز یا کس چیز کی رسیپی جو ہے وہ لے کر آئیں بلکہ ہمیں خوشی ہوگی آپ لوگ خود بتائیں کہ آپ لوگ کو کونسی ڈیش جو ہے بچائیے جی پیارے ویورز یہ دیکھیں کلر جو ہے پیاس کا جو ہے چینج ہو چکا ہے اور اب ہم اس کے اندر اٹھ کرنے والے ہیں تقریباً ون ٹی سپون کے قریب ہم اس کے اندر اٹھ کریں گے جنجر گارلک پیسٹ جی پیارے ویورز یہ دیکھیں ہم نے اس کے اندر ون ٹی سپون کے قریب جو ہے جنجر گارلک پیسٹ جو ہے وہ اٹھ کر دیا ہے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے ہلائیں گے تک یہ نیچے نہ لگے ماشاء اللہ سے بہت ہی مزے کی کڑا ہی بننے جاری ہے پیارے ویورز جو ڈے رہے ہیں ہمارے ساتھ مزے کی رسپیس جو ہے وہ دیکھنے کے لئے جی پیارے ویورز اب ہم اس کے اندر اٹھ کریں گے دوسرے مسالہ جات جیسے کہ اب اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون کے قریب جائے گا اس میں سرخ مرچ اور ہاف ٹی سپون کے قریب اس میں جائے گی حلدی اور مطلب چمچ کا چوتھے اس میں جائے گا گرہ مسالہ پیسا ہوا اور یہ درڑا میرچ کا پاورڈر ہے یہ بہت تیز میرچ ہے یہ بھی جائے گی اس میں اور نمک جائے گا تقریبا ہاف ٹی سپون کے قریب اور ہاف ٹی سپون کے قریب ہی اس میں جائیں گے ثابت دھنیا جی پیارے ویورز جو پیس تھا جو ہم نے علیدہ سے بنا کے رکھ لیا تھا وہ اب وہ بھی ہم اس کے اندر اٹھ کر دیں گے اور اب ہم اس کو اچھے سے بھول لیں گے ماشاءاللہ سے اب اس مسالے کو ہم کم از کم پانچ سے چھے مینٹ تک پکائیں گے اور پھر اس کو اچھے سے بھول لیں گے جی پیارے ویورز جو کورما کا مسالہ ہوتا ہے اس کو ہم لوگ جو ہے بوائی کرتے ہیں پھر اس کے باس کو گرینٹ کر لیتے ہیں بوائی کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور جو کڑا ہی ہوتی ہے اس کو ہم اس طریقے سے بناتے ہیں ماشاءاللہ سے جی پیارے ویورز یہ دیکھیں جو آئل ہے وہ اوپر کی طرف آ چکا ہے مزید تھوڑی دیر اور پھونیں گے اس بچے سے جی پیارے ویورز ہم یہاں پہ اس کے اندر اٹھ کریں گے چکن یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کا اور بہت ہی خوبصورت جو ہے کڑا ہی بننے جاری ہے پیارے ویورز جی ہمارے چینل کا سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں پلیز ہمیں کمانڈ میں ضرور بتائیں آپ لوگوں کو ہماری ریسپیز پسند آتی ہیں اور پلیز آپ لوگ ہمیں کمانڈ میں یہ بھی بتائیں کہ آپ لوگوں کے لئے ہم کون سی ریسپی ہیں کون سی چیز لے کر آئیں جی پیارے ویورز یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہم گوش کو جو ہے اچھے سے بھون لیں گے اس کے اندر بہت ہی مزے کے خوشبو آ رہی ہے بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی یونیک ریسپی ہے چکن کڑاہی کی جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں پیارے ویورز یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے گوش دیکھیں اچھے سے ہم اس کو بھون لیں گے اور بہت ہی مزے کا بہت ہی یمی کڑاہی جو ہے چکن کڑاہی جو ہم آپ لوگوں کے لئے لے کر آئے ہیں پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پیارے ویورز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں پلیز کمر میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو ہماری ریسپیز جو ہے وہ پسند آئی ماشاءاللہ سے ہم اس کو اچھے سے بھون رہے ہیں اب بھونے کے بعد ہم اس کو لگا دیں گے بلکل لائٹ بیٹ دمپر ہم اس کو رکھ دیں گے جی پیارے ویورز ماشاءاللہ سے ہم نے اب گوشت کو اچھے سے بھول لیا ہے اور اب ہم اس کو بلکل لائٹ آنچ پر رکھ دیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اچھے سے ڈھام کر تاکہ جو گوشت ہے وہ اچھے سے گل جائے جی پیارے ویورز یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری چکن کڑاہی کی مزیدار سی ریسپی جو ہے بن کے ریڈی ہو چکی ہے یہ آپ کی ٹیسٹ ریکارڈنگ ہے آپ اس کے اوپر مزید جو ہے سبز مرچیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے لیکن ہم لوگ نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے پہلے بھی جو ہے تیز مرچ ایڈ کر دی ہے کھانا تھوڑا سا تیکھا ہو چکا ہے لیکن ماشاءاللہ سے بہتی مزید کا سالان بنا ہے یا چکن کڑاہی کا یہ دیکھیں پیارے ویورز آج ہیں اور کھا لیں جس کو چاہیے جی پیارے ویورز مارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں پلیز ہمیں کمانڈ میں ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کا ماری ریسپی پسند آئی تاکہ ہم لوگ آپ لوگوں کے لئے نئے مزے مزے کی ڈسٹریز نئے مزے مزے کے کھانے لے کر آتے رہیں اسی طرح سے اور آپ لوگ کھائیں اور انجوئے کریں جی پیارے ویورز پلیز ہمیں دعاوں میں ضرور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لئے سانیہ پیدا کریں اور زندگی کی تمام سیشیں آپ لوگوں کو دیں آمین اور پلیز ہمارے ساتھ جوڑے رہے اسی طرح ہماری فیملی کا ایک حصہ بن کر تاکہ ہم لوگ آپ لوگوں کے لئے مزے مزے کے پکوان مزے مزے کے کھانے لے کر آتے رہیں اور ہمارا بھی دل خوش ہوتا رہے کہ آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں پلیز پیارے ویورز ہمیں کمنٹ ضرور کیا کریں اور ہمارے چینل کا سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور پلیز ہمیں دعاوں میں ضرور یاد رکھیں گا ملتے ہیں پیارے ویورز اگلی ویڈیو میں اور پلیز دعاوں میں ضرور یاد رکھیں گا اوکے جی اللہ حافظ